کہ با خدا میرا دل ہو گیا تھا لینے کے لیے یہ گاڑی جیسے ہی آئے میرے پاس خورم بھائی کہ یہ اس گاڑی کا ریویو کرنا ہے ہم نے میں کہا دیکھ اتنے کی نئے ہیں انہوں نے پرائیس بتائی تو دل آ گیا تھا اسی وقت اسی وقت دل کر رہا تھا ان سے ڈیل کر لوں کیونکہ چچا کو بچھائی ہے جیسے کہ آپ پسلا ولوگ دیکھ چکے ہیں ہمارا اتنی سستی نان ایکسیڈنٹڈ گاڑی کیسے ہو سکتی ہے جس میں کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو اور گیرنٹیڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے گائز آئیم بیک اگین ویٹ یک انادھر یوز کار ریویو گوڑ تینگ اس یہ گاڑی بھی فار سیل ہی ہے آج اس گاڑی کے بارے میں انز این اوٹ سارا کچھ آپ کو بتایا جائے گا اور ہیرے تنگیز ویری 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 سٹرینج پرائس اس کی جو دیمان کی جارہی ہے آپ حیران ہو جائیں گے اتنی سستی نان ایکسیڈنٹڈ گاڑی کیسے ہو سکتی ہے جس میں کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو اور گیرنٹیڈ آپ اپنا مطلب جو ایکسپرٹ ترین ڈینٹر ہے وہ بھی لے ہیں پینٹر ہے وہ بھی لے ہیں وہ چیک کر کے آپ کو بتا دے گا فلاولیس گاڑی ہے گاڑی جو سیل کر رہے ہیں وہ ان کے نام پہ بھی ہے یہ تو تو بیغام ہو کے آپ اس گاڑی کو لے سکتے ہیں سو ریجیٹریشن اس کی لاہور کی ہے ٹھیک ہے ڈاکومنٹ سارے کلیر چلیے اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئی ڈو اٹ تاکہ کسی کسی کسیم کے مزیدار گاڑیاں آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں شورونز سے جانے کا کوئی سین نہیں ہے کار میٹ پی کے کھولیں آپ کو ڈھیر مل جائے گا گاڑیوں کا گاڑی کس کی ہے گاڑی اب آپ لوگ جان چکے ہوں گے جن کی ٹو او ڈی کا ہم نے ریویو کیا تھا لاکھوں لوگوں نے دیکھی وہ اور خورم بھائی انہی کی گاڑی ہے یہ اور مزید کی بات یہ کہ ان کے پاس گاڑیاں آتی رہتی ہیں اور ایک سے ایک زبردست پیس گاڑی آتی ہے اور کیا قیمت ہوتی ہے آپ سن کے احران رہ جائیں گے پاکستان کے جس بھی علاقے میں آپ ہیں نا اس سے سستی گاڑی آپ کو جی ایل آئی نہیں ملے گی سپیکنگ آف گاڑی گاڑی ہے کون سی جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں ٹیٹا جی ایل آئی دو ہزار ساتھ موڈل فٹ کنڈیشن میں میں بھی چلا رہا ہوں فل ایسی بھی مزے سے لگا ٹھیک ہے چل ایسی ہے ایک ڈاؤن سائیڈ کہہ سکتے ہیں بڑے شہروں میں لوگوں کو آج کل آٹومیٹک گاڑی ہی چاہیے ہوتی ہے but this is manual so وہ ایک آپ کو اس کے ساتھ compromise کرنا پڑے گا لیکن جو price range ہے اس کی اس میں تو definitely آپ دونوں ہاتھوں سے grab کریں گے گیر نہیں بھی ہے تو دے دو ہمیں ہم خود ڈلوالیں گے ایسا سین ہے وہ کیوں کہ آج کل prices آپ کو پتا ہے کہاں پہ جا رہی ہیں اچھا گاڑی کی internals کی بات کروں تو مطلب یہ اتنی میرا personally میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ با خدا میرا دل ہو گیا تھا لینے کے لیے یہ گاڑی جیسے ہی آئے میرے پاس خورم بھائی کہ یار یہ اس گاڑی کا ریویو کرنا ہے ہم نے تو یہ ہم نے آج ہی میں لے کے آئے ہوں ضروری ضروری جو اس کے کام تھے پچاس زار پیہ کل وہ لگا کے آئے ہیں اس پہ light adjust کروانی تھی کچھ اور دو چار چھوٹی موٹی چیزیں تھی ورک ریکٹ کروانی تھی تو وہ کروا کے لے کے آئے صبح میرے پاس تو کہتے ہیں آرہی اس کا ریویو کرنا میں کہا دیکھ اتنے کی رہے ہیں انہوں نے پرائیس بتائی تو دل آ گیا تھا اسی وقت اسی وقت دل کر رہا تھا ان سے ڈیل کر لوں کیونکہ چچا کو بھی چاہیے جیسے کہ آپ پسلا ویلوگ دیکھ چکے ہیں ہمارا چچا بھی جیلائی ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈ بھی میانویل رہے ہیں لیکن ان سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں نئی شیپ میں چاہیے مجھے پندرہ سولہ سترہ موڈل چاہیے یہ پرانی شیپ ہوگی یہ میں نہیں رکھوں گا چپ ہوگئے اب اتنے انویسمنٹ تھیں نہیں میرے پاس کہ میں خود ہی لے لیتا یہ بعد میں بیچ دیتا لاکھ دو لاکھ تو دے ہی جاتی تقریباً دو تین مہینے کے اندر جس طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ایک اچھی انویسمنٹ بلکہ نا جی زیادہ کیونکہ یہ مارکیٹ سے بھی کم قیمت میں جا رہی ہے تو بہت اچھی مجھے ایک آپشن لگی تھی لیکن انفرچنیٹلی ہے نہیں ہے میرے پاس نہیں تو میں ڈیفنیٹلی یہ آج ریویو نہ بند رہا ہوتا یا بند رہا ہوتا تو می نیو جی ایل آئی کے طور پر بند رہا ہوتا بہرحال ہو سکتا ہے آپ میں سے دیکھنے والوں میں سے کسی کے نصیب میں ہو اندر سے بلکل پرفیکٹ یقیناً آپ کا دل آ جائے گا دیکھ کے ایچ این ایوری سنگل تنگ حالانکہ دو ہزار سات موڈل کتنا سولہ سال پرانا موڈل لے گئے لیکن ہر چیز مزے کی جس طرح ایک اچھی فیملی گاڑی کی گاڑی ہوتی ہے یہ جس آنر سے انہوں نے لی تھی وہ بندہ اپنی چابی کسی کو نہیں دیتا تھا گاڑی کی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ گاڑی کو ہاتھ بھی لگانے دے دے مطلب ایک بندے نے رکھی اور خبتی بندہ جو گاڑی کے معاملے میں بڑا سیریس ہوتا ہے اس بندے کے پاس تھی تو وہ نظر بھی آ رہا ہے جو حالت ہے گاڑی کی کہیں سے کوئی ٹوٹا وانی ہے ہنج پروپر اپنا کام کرنے یہ سارے ہنجز اگر آپ دیکھیں ایسٹریر تک صحیح ہے ایچ ایڈ ایوری سنگل تنگ is in its place کوئی اب یہاں پہ میں نے مائک رکھا لیکن سٹوری سپیس آپ دیکھیں یہاں پہ بھی کم اپارٹمنٹ دیکھیں فل آن مطلب ہر چیز اپنی جگہ پہ دروازوں کا اگر آپ آلم دیکھتے ہیں وہ گلب باکس دیکھ لیں یعنی کہ ہر چیز ایسی ہے کہ آپ یقین کریں یقین کریں ابھی ہی میرا دل آیا ہوا ہے اس پہ لیکن بات ہوئی ہے کہ اتنے انویسمنٹ نہیں ہے میرے پاس کتنی انویسمنٹ میں پرائیس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کہیں گے یار ایسے بات کو کھینچا جا رہا ہے پرائیس نہیں بتا رہا تو یہ اس کی پرائیس جو آپ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اب آپ مطلب گاڑی دو نمبر نہیں ہے پرائیس آپ کو دکھائی تھی تو وہ اسلام آباد میں پچی سے بھی اوپر کی بیکری تھی پچی سے بھی اوپر کی آئی ڈون نو جی الائی میں ہے کیا ہے اتنا کہ لوگ اتنا پساند کرتے ہیں ہاں مالیج اس کی نوڈ آؤٹ اچھی ہے تیرہ سو سی سی کے لحاظ سے بہت زورست ہے اچھا اس کی جو پک کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا وہ پہلے گیر میں جب اٹھتی ہے گاڑی وہ بہت آؤٹ کلاس ہے وہ مجھے بہت پساند ہے اور پھر سپیشیس سے پیچھے آپ سیٹس مولا جاکے رہے ہیں نیٹ اینڈ کلین گاڑی بلکل نیٹ اینڈ کلین گاڑی آپ کو دیکھ کے مطلب ایک بار آپ دیکھیں گے آپ کو کہ یار یہ مجھے آج ہی گاڑی دے دو ابھی میں آپ کو انجن کی بھی صورتحال دکھاتا ہوں یار یہ وہ گاڑی ہے نا کہ دے کے چھوڑنے والی گاڑی نہیں ہے وہ ہوتا نا ہم مہینوں سرچ کرتے ہیں تو ایک آزا ایسی گاڑی نظر آتی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یار لاکھ روپے اوپر بھی دے دو گاڑی نہیں چھوڑنی گاڑی آؤٹ کلاس ہے اب ڈاؤن سائٹس پرانا موڈل ہے کوئی آپ کو ائر بیگ اس میں نہیں ملے گا بریکس بھی ایس سچ آپ کو اتنی آؤٹسٹیننگ نہیں لگیں گی جیسے نئی گاڑیوں میں آج کل آ رہی ہیں وہ تو ای بی ایس بھی ہوتی ہیں ای بی ڈی سارے سسٹم ہوتے ہیں اس میں وہ سین آپ کو ریلائیبیلٹی بریک کی اس طرح نہیں ملے گی اور کیا اس کے اندر لگاوا ہے پرانے سٹائل کا یہاں پہ میڈیا سسٹم لگاوا ہے اس کا میں اگر لیتا تو پہلی چیز یہ ہی ہوتی جو میں ریپلیس کرواتا ٹائر البتہ فٹ کنڈیشن میں اچھا جی اس میں تھوڑی سی ٹچنگ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی پاک ساف گاڑی ہے یہ رائٹ اینڈ لیٹ سائیڈ کے پچھلے فینڈر جو ہیں وہ سپریڈ ہیں اور میں نے پوچھا تھا اور میرا بتانا فرض بنتا ہے کہ یہ اس میں کیا کیا کمیاں ہیں لیکن نیٹ ان کلین ہے پہنٹ ہوئے ہیں وہ ٹچ اپ ہوئے ہیں لیکن نیٹ ان کلین ہے میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے اپنی سیلز میں ہے اور کیا چاہیے باقی اب دوزار سات موڈل ہے لگے گی بھی لگی بھی ہوگی اور چلی بھی ہوگی ویر انٹیئر بھی ہوتے ہیں ویر انٹیئر کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو ہاں باہر موٹر سائیکل والے جو چمی دے جاتے ہیں اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ تو دیکھے جائیں گی جائیں گے گاڑی بے شک جو بھی ہو میں کراچی گیا تھا تو وہاں پہ برینڈ نیو گاڑیاں بھی نمبر نہیں لگے ہوئے تھے لیکن لوگ اپنے پیار کی نشانیاں لگا کے گئے ہوئے تھے نئی گاڑیوں پہ لائنے لگی ہوئے ہیں باقاعدہ چابی سے جسنا ماری ہوئی ہوتی ہیں پتہ نہیں what's wrong with کراچی کے نئی گاڑیوں کو بھی نہیں بخشتے لوگ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی سین ہوا ہے تو ضرور بتائیے گا برحال یہ گاڑی نیٹ ان کلین ہے چلی بھی کتنی ہے ابھی تو ٹرپ میٹر لگا ہوا ہے میں دیکھ رہوں چلی بھی کتنی ہے ایک لاکھ باونہزار دو سو آٹھ کلومیٹر چلی بھی ہے اور یہ بھی میں نے کنفرم کیا ہے یہ بھی جینیوین مالیج ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہوں اسے ریورس ہوئی بھی بلکل صحیح ہے اور جو گاڑی کی حالت ہے وہ خود بول رہی ہے کہ بھئی یہ جینیوین ہی ہو سکتی ہے it is not something سٹیرنگ ویل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کور لگا لیجئے گا ویسے تو یہ بھی برا نہیں لگ رہا یہاں سے تھوڑا تھوڑا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اٹھاوا نظر آئے گا لیکن یہ تو کوئی ایسا سین نہیں ہے وہ سوفٹ ہے نا مزے کی چیزیں ایک اور خوشخبری ہے جی گیس ویس کے اندر آپ کو لگی بھی ملے گی وہ خرچہ بھی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا اس کا آپ کلسٹر دیکھ سکتے ہیں اور یہ مالج بھی آپ کے بلکل سامنے یہ وہ سکرین ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا یہ آپ چینج کر سکتے ہیں چینج کر کے سکتے ہیں کرنا ہی پڑے گا اگر آپ انڈروائیڈ ڈیوز کرنا چاہتے ہیں باقی آپ اس کی انٹرنل حالت دیکھ لیں آپ کو ایک دفعہ مزہ نہ آیا تو پیسے واپس یہ رہا یہ رہا اس میں وینٹی میرر آپ کو مل جائے گا اچھا دروازوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پاورڈ سارے میررز ہیں فیٹ ہے جی ٹھیک ہے اور حالت بھی نوٹ بیٹ ہے اور باقی ٹھیک ہے جی گاڑی بیچ کلر میں اندر مجھے بڑا پسندہ ہے اس کا انٹیریر صاف سترا باقاعدہ ہے ایک فیملی کی رکھنے والی گاڑی ہے برحال اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا آپ خورم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر گاڑی پسند آئی ہے آپ کو تو دیفنیٹلی گیو ام آ شاوت وہ آپ سے آپ کو انٹرٹین کریں گے پہلے آئیے پہلے پہلے پہیئے والی بات ہے کہ ایسی آفر نہیں ملتی جلدی یہ نکل جائے گی تینکیو زون وری مچ فور واشنگ دس ویڈیو کار میٹ پیکے کو آپ ضرور سبسکرائب کریں فائدہ یہ ہوگا اسی قسم کی گاڑیاں ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے گاڑی کہاں موجود ہے گاڑی اس وقت موجود ہے مانسہرہ کے اندر اور پچھلی جو ٹو او ڈی تھی وہ بھی مانسہرہ آ کے لوگ وہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن بک کی تھی وہ اس کو بھی ایس سون ایس پاسیبل آپ کوشش کریں کہ آپ کو مل جائے اور کال کریں ایس سون ایس پاسیبل تاکہ ڈیل ڈن ہو سکے تینکیو سو وری مچ فور واشنگ دس ویڈیو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا آپ کو گاڑی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ السلام علیکم